موسیقی کڑشی قانون بل کو واپس لینے کو تیار نہیں ہے سرکار اور کسان اس بلوں کو رد کرانے کے لیے تیاری میں جڑ چکے ہیں یہی نہیں آپ کو بتا دیں دلی کو گھے رد تو لیا ہی ہے اب اور بھی بڑی تعداد میں کسان دلی کی طرف رکھ کر دیا ہیں کیونکہ آج 23 تاریخ ہے اور اس 23 تاریخ میں کسانوں نے جتاولی دی تھی کہ 26 تاریخ کے جو پریڈ ہوگا اس میں ہم شامل ہوں گے تو آج سے ہی کسان رامپور زلے کے علاوہ اور بھی جنپتوں سے رکھ کر چکے ہیں دلی کے لیے اور آج بھی بلاسپور سے کافی تعداد میں لوگوں نے رکھ کیا ہے آپ کو بتا دیں گیارویں دور کی کٹشی کانون بل کو لے کر جو بیٹھک ہوئی تھی کسان نیتاؤں کے ساتھ کٹشی بھون میں وہ بھی جو ہے اس سے بھی کوئی بات بنی نہیں سرکار بات ماننے کو تیار نہیں میرے ساتھ جو ہے سمیں جگویر سنگھ مینٹو جو کسان نیتا ہے میں ان سے پوچھوں گا انہوں نے کافی جو ہے بارڈر پر اپنی سیوائیں دی ہیں بارڈر پر جو ہے یہ بھی ڈٹے رہے تھے کسان ماننے کو تیار نہیں کل ڈیارویں دور کی بیٹھک بھی ہوئی کٹشی نیتاؤں نے بات کری کٹشی بھون میں بات بنی نہیں ابھی بھی کوئی وارت وارتہ نہیں کی انہوں نے کوئی بھی بات پہ آئے نہیں بلکل جیرو ریزلٹ نکلا کل جو وارتہ ہوئی ہے اور کل رات کچھ گڑ بڑی بھی ہوئی ہے کوئی بندے باہر سے آکے انہوں نے مچانے کیا تھا کسی کو بارے گلت گلت نیوز تھی اور اب سرکار ہماری مان نہیں رہی ہے کہ ہاں بھی وہ واپسی بل لینے کے ارادے سے نہیں ہے وہ بلکل ہی ہاتھ کھڑے کر رہی ہے اور کل وارتہ میں ریزلٹ جیرو رکلا جس طریقے سے آپ لوگوں کی مانگیں ہیں کہ کانون کو رد کر دو جو بنائے گئے کانون جس سے کلشی کسانوں کو نقصان ہوگا اس دیش کے کسان کو نقصان ہوگا تو آخر سرکار مان کیوں نہیں رہی اس کے پیسے کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے رانی فرانی نے جو بنائے ہیں گودان بنائے ان کی پوری سرکار کی پوری رن نیتی ہے کہ ان کو دے دیا ہے ان کی پورانی سیٹنگ ہوگی ریل گارڈیوں کی اوپر اڈانی لکھا آ رہا ہے ائرپورٹ پر اڈانی آ رہا ہے جو ان کے ٹائی اپ تھے ان کی گورنمنٹ کے اڈانیوں کے ساتھ وہ پورا کر رہے ہیں ان کا جو پورا ارادہ ہے انہوں نے سرکاریں بنائی ہیں ان آگے بھی بنائیں گے اسی چکر میں وہ اب واپسی نہیں ہو رہے ہیں یہ واپسی قانون نہیں لے رہے ہیں لیکن یہ کنفرم ہے 26 تاریخ کے بعد اور اگر ہو جائے گا جو دھرنا ہے پیس فلری رہے گا لیکن کوئی گھر واپسی نہیں ہوگی ان گورنمنٹ کی سکیمیں ہیں کہ یہ 26 تاریخ کو جو اس میں کوئی غلط کام ہو جائے یا کوئی غلط ریجلٹ آئے اس کا اور یہ کسان اپنے آپ واپسی ہو جائے لیکن کسانوں نے اب نشچے کر لیا جب تک بل واپسی نہیں گھر واپسی نہیں ہے جس طریقے سے دیش کے پرتی لوگ اپنی سانوبیتی دیتے ہیں وہ بھی دیکھے گی مگر اگر جب آزاد ہی ہم لوگوں کی نہیں تو کس بات کیا آزاد ہی جب پہلی بار جب اپنا دیش اضیاد ہوگا تھا اس ٹیکٹر ٹالیوں سے ہی ریلی نکلی تھی آج 59 ڈیس ہو چکے ہیں ڈھرنے پہ ہمیں ابھی تک سرکار نے کچھ نہیں سوچا ڈیڑھ سو سے اوپر جانے بھی جا چکی ہیں چھہی دیاں ہو چکی ہیں لیکن گورنمنٹ کو سوچ لینے جائیے لیکن گورنمنٹ سوچ نہیں رہی ہے اس کے لیے اس کو نقصان ہوگا اب ابھی تاریخ تک ہمیں رن نیتی تھی کہ ہم بھی اپنا انڈیا کا جو نیچنل فلیگ وہ ہی لگا کہ ہم بھی اپنی شرکوں پہ ہم بھی ہم بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ہم بھی اجاد دیش کے اجاد ناغرک ہیں یہ کوئی دکت نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے رنگ روڈ پہ ہم بھی اپنا پر درچن کریں گے اور مانائیں گے مانائیں گے دلی آپ کو جا کے روک رہے ہیں لوگ کیونکہ دلی تو جانے نہیں دی رہا ہے اور دلی میں آپ نے چیتاوڑی دی ہے کہ پریڈ میں شامل ہوں گے تو کس طریقے پریڈ میں شامل نہیں ہوں گے جو اپنے رنگ روڈ ہے اسی میں ہم پریڈ کریں گے اسی روڈ پہ پریڈ کریں گے ہم بھی اجاد دیش کے ہیں تو ہم بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم انڈیا کا جھنڈا لگائیں گے ہم دکھانا جاتے ہیں جو یہ اندولن کرتا ہے یہ کوئی خالستانی نہیں ہے کوئی اتنکوادی نہیں ہے یہ ہندوستان کے ناغرک ہیں اور یہ کسان ہی ہیں دیش کا جو پردھان منتری ہے وہ پورے دیش کی جنتہ کے مطلب ایک کہتے ہیں نا سائے کی روپ میں ہوتے ہیں سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے ان کو آخر آج کسانوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوں آج پچاس سے ساٹھ دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک موڈی جی کا کوئی ایک بھی بیان نہیں آیا اتنا گلت پردھان منتری کوئی ہو سکتا ہم نے سوچا نہیں تھا لیکن انہیں کچھ نہ کوئی سوچنا جائیے کوئی نہ کوئی ہر کام کا سلیوشن ہوتا ہے کوئی ایسا کام تو ہے نہیں جو سلیوشن نہ ہو آیا آج تک نہ ہو ہر کام کا سلیوشن ہوتا ہے لیکن اب کسانوں کے جو ارادے ہیں کالے قانون واپس ہوں اسی پہ ہی لاشٹ ہے اب واپس جب ہم آپ کو اپنی ووٹ کی طاقت سے پردھان منتری بناتے ہیں تو آپ کا کیا فرض بناتا ہے جو پردھان منتری وہ ہم سے ہے ہم پردھان منتری سے نہیں ہیں جو پردھان منتری ایم پی بنتے ہیں وہ ہماری بوٹوں سے ہیں وہ یہ بھول جائیں ہم ہمارے سے وہ ان کا وجود ہے اگر ہم بوٹیں نہیں دیں گے پردھان منتری ایم پی کیسے بنیں گے اس لیے سطح بدلنے میں دے نہیں لگی آج سے دس سال پہلے کوئی محلور تھا ستہ کسی کی تھی اب دس سال بعد پھر بدل بھی سکتی ہے جہاں پہلے پہلے راجہ راجہ ہوتے تھے تو راجہ بھکیر گریب بھی ہو جاتا تو اس بیجے بی کو سوچ لینا چاہیے یہ موڈی جی کو سوچ لینا چاہیے اب دن دور نہیں ہے تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے منٹو جی آپ ہمارے سو اور بھی ہے اپنی رائے رکھیں ہم یہ کہنا چاہیں گے سرکار ہمیں سٹارٹنگ میں لگ رہے تھے کسانوں کی ہے پر کہیں سے دور تک نہیں لگ رہا ہے کسانوں کی ہے یمانی انڈانی کی سرکاری بن کے رہ گئی ہے ان کے اشاروں پر یہ چل رہے ہیں اور یہ کسانوں کے حق میں کوئی بیان نہیں کوئی فیور نہیں اور دور دور تک کچھ نہیں سوچ رہا ہے اور ہمارے ڈیڑھ سو کسان شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں ایک بھی بیان نہیں آیا اور ایک بھی شردان جیلی نہیں کوئی محافظہ بھی نہیں دیا اور نہ ہی ان کو شہیدی کا ابھی تک درجہ دیا گیا ہے کیونکہ اس دیش کے اندر اگر جوان گولی کھاگر مرتا ہے شہیدی دیتا ہے تو اس کو درجہ دیا جاتا ہے اگر تو کسان کو کیوں درجہ نہیں دیا جاتا یہ سوال کیوں ٹیوی بھارت اٹھاتا رہے گا آج بھی یہاں پر ان ان کسانوں نے اپنی بات رکھی ہے اور دیش کے پردان منتری کو قرارہ جواب دیا ہے کہ آخر پردان منتری تو سب کیوں ہوتے ہیں سب ہیت میں کام کرتے ہیں آخر آج ایسی کونسی وجہ آگئی جو آج کسانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں امبانی اور انڈانی کے ساتھ کھڑے ہیں ادھوک پتیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ سوال کیوں ٹیوی بھارت ہمیشہ پوچھتا رہے گا ان سرکاروں سے اور کسانوں کی بات کو دکھاتا رہے گا کسانوں کی آواز کو بلند کرتا رہے گا ویڈیو جنرلیس نازم کے ساتھ آفان احمد چو ٹیوی بھارت رامپور